موسیقی کہتے ہیں حرف تسلی ایک تکلف ہے جس کا درد اسی کا درد باقی سب تماشے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو ذریعہ بنا لو نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نمبر دو بیماری سے پہلے تندرستی کو نمبر تین فقیری سے پہلے گناہ کو نمبر چار مشغولیت سے پہلے فرصت کو اور نمبر پانچ اور اہم بات اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو تو میرے بھائیو دوستو خواتین حضرات ناظرین میرے چاہنے والے آپ جو ہے اپنی صحت کا خاص کیال کیجئے تو آپ دوائیوں سے بچ جائیے مرستو مرزن اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضا یادہو بینا سدبی حتہ وجد تو بردہا علا فوادی فقال انہ کا راجلن مفعوداتل ہار سبن قلدہ اخا سقیفو فانہو راجلن یتببو فلی خود سبع تمراتن من اجوت المدینہ فلی جاہنہ بنواہن سمال یلدلو کا بہن او کمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن نبی وقعات خود فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری آیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا اور ان کے ہاتھ کی تھندک جو ہے میری ساری چھاتی میں پھیل گئی پھر فرمایا انہیں دل کا دورہ ہوا ہے انہیں حارث بن قلدہ کے پاس لے جاؤ جو سقیف میں مطب کرتے ہیں حکیم کو چاہیے مدینہ کی سات عدد خجوریں گٹنیوں سمیت پیس کر انہیں کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا طبیب کے پاس بھی بھیج دیا اور ساتھ میں تحقید بھی فرما دی حکم بھی فرما دیا سبحان اللہ یہی طریقہ علاج جو ہے آج پوری دنیا میں رائج ہے پوری دنیا میں کامیاب ہے دل کے مریضوں کے لیے دنیا کا بہترین علاج اس طب نبی میں موجود ہے دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بار بار فرمایا سفر جل پھل دنیا کا بہترین علاج سفر جل پھل میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار سفر جل پھل کا ذکر فرمایا کہ دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے دل کے دورے کو روکتا ہے آج کے طبیب ماہرین سو فیصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبی پر عمل کر کے جو ہے پوری دنیا میں دل کے امراض کی آویرنس جب دیتے ہیں تو یہ ساتھ آویرنس دیتے ہیں کہ سفر جل پھل کھانے سے انسان دل کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے محفوظ رہتا ہے میں بھی آپ کو محفوظ رہنے کا بتاتا ہوں اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں دل کا مریض کوئی ہے تو اسے سفر جل پھل کی تاقید کیجئے سفر جل پھل کھائیں مربع کھائیں سفر جل کی ہانڈی بنا کر استعمال کریں تو یہ انسانی سیحت کے لیے دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حاملہ عورتوں کے لیے بہتر ہے اور بچہ کو بھی حسین بناتا ہے اور زچہ کو بھی سیحت مند رکھتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سفر جل پھل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے پھر حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کو ہمیشہ نہارمو کھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت قیمتی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینے لگا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی معمور نہیں فرمایا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو کیونکہ یہ فرد کی قوت کو چالی سفرات کے برابر کرتا ہے یعنی انسانی صحت کے لیے اسابی طاقت کے لیے دل کی طاقت کے لیے جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ات امو ہبا لاتکم اسفر جلا یاجم الفوادہ و یوسن الوالدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جال پھل کھلاو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور بچہ کو حسین بناتا ہے لڑکے کو حسین بناتا ہے سبحان اللہ دوسرا سفر جال پھل تیسرا دنیا کا بہترین علاج ارجن کی چھال میں طبی مہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا بہترین علاج تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ارجن کی چھال ہے ارجن کی چھال کا روزانہ دودھ بنا کر استعمال کریں چائے بنا کر استعمال کریں میں تو بڑے شوق سے چائے پیتا ہوں ارجن کی چھال کی روزانہ ایک کپ چائے استعمال کرنے سے جیسے دودھ میں ہمپتی ڈالتے ہیں ویسے ہی ہافٹی سپون جو ہے دودھ میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں اور پھر اس کو چھال لیں اور گڑ ڈال لیں چاہے شہد ڈال لیں تو یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس سے انسان دل کے امراض سے بچا رہتا ہے دل کے امراض سے محفوظ رہتا ہے اس کے لیے ارجن کی چھال کہوہ یعنی چائے صفوب بھی آپ لے سکتے ہیں ایک سے دو گرام روزانہ اور جو دل کے مریض ہیں وہ ارجن کا پانی روزانہ استعمال کریں یعنی پانی جب بھی پیئیں ارجن والا پانی استعمال کریں آج کل میں نے بھی ویسے شروع کر دی ہے کہ اللہ نہ کرے فیوچر میں یہ آمیر رضا کو بھائیہ جو دل کے امراض پر لیکچر دے رہا ہے خود ہی کہیں دل کا مریض نہ ہو اس لیے میں مرز سے بچ جاؤں میرے لیے سب سے بڑی قیمتی دولت ہے یعنی دولت جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے آپ کی مرز جو ہے مرز سے آپ بچ جائیں تو میرے چاہنے والو آپ امراض سے بچیے تیسرا ارجن کی چھال چوتھا سرکہ سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرمایا حضرت امہانی رضی اللہ تعالی آنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دخلا علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا اندہ کا شیئن کلتلا اللہ خبزن یابسن وخل فقالا ہاتی ماف کرا بیتن من آدمی فیہی خل حضرت امہانی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے میں نے کہا نہیں ہاں البتہ باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو چوتھا دل کے امراض کے لیے تلبینہ تلبینہ بہترین چیز ہے بہترین گزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت احشاء خود فرماتی ہیں حدیث نبوی ہے حضرت احشاء فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے جوہ کا دلیہ تلبینہ تیار کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دو کر اس سے غلازت اتار دیتا ہے بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ موسیقی